اللہ الرحمن الرحیم we are going to discuss the lecture no.19 topic کا name ہمارے پاس ہے sequence تو sequence ہمارے پاس جو ہے ہم کہتے ہیں کہ sequence is just a list of elements usually written in a row یعنی sequence کے اندر ہمارے پاس just elements جو ہیں وہ row کے اندر موجود ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کا operator نہیں ہوتا یعنی کہ وہ اس کے اندر plus کا sign بھی نہیں ہے مائنس کا سائن اس طرح کا کوئی بھی سائن نہیں ہوتا جسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے آپ نے ان کو کیا کیا ہے رو کے اندر جسٹ رکھنے نہیں ایسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری سیکونس ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ آپ کے پاس کچھ ایلیمنٹس جو ہے یہ سارے آپ کے پاس کیا ہے سیکونس کی ایگزمپل ہے جس میں آپ کے پاس ایلیمنٹس جو یوزلی ریٹن ان رو اب ایلیمنٹس کی کیا ہے ہمیں یہاں پہ کوئی اور چیز ہم نے دیکھ رہی نہیں ہے کہ بس ہمارے پاس ایلیمنٹس جو ہیں وہ رو میں چل رہے ہیں تو یہ ایک سیکونس کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کے اندر سیکونس جو ہے کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے جسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ سیکونس جو ہے وہ جسٹ لسٹ آف ایلیمنٹس کی ہوتی ہے جس کو رو میں لکھ دیا جاتے ہیں اب اسی سیکونس سے ہم آگے جائیں گے یہاں پہ کہ اس کی سیمبل جو ہے ہمارے پاس جیسے ہم ایمپلائی ڈیٹ کا نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اپکے ایم سیکونس کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہم جو ہے ایلیپسس کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو ریڈ کرتے ہیں سو فورت تو ہمارے پاس فارمل ڈیفنیشن رو بنتی ہے نا سیکونس کی وہ یہی ہے کہ ایک سیکونس ہمارے پاس ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کے اندر ڈیمین کی در ہم بات کریں تو اس میں جو سیکٹ آف انٹیجر رہا ہے وہ گریٹر دین ہوتا ہے یا ایکول ٹو کسی پارٹیکولر انٹیجر کے پارٹیکولر اریجن ہمارے پاس وہ خاص نمبر ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ سیکونس چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس نے ایک اندر جو ہے وال نمبر کی سیکونس دی ہوئی ہے نیچرل نمبر کی دی ہوئی ہے تو وہاں پر ایک نمبر جو ہے وہ ترتیب سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو نوٹیشن اس نے بتا دیا ہے کہ جو نوٹیشن ہوتی ہے ہمارے پاس ڈونیٹ کرتے ہیں ہمیں انٹیجر کو ان تک جو ہے وہ ترم جو ہے ہمارے پاس وہ اے وان اے ٹو اے تھری ہر ایک ترم کا جو نمبر ہے مطلب الیمنٹ کی جو سیکونس چل رہی ہے نا ان کے ترم ہے فرس ترم ہے سیکنڈ ترم ہے تھرڈ فرم ہے جیسا اے وان کو اس نے اے وان کا نام دے دیا ہے جو فرس ترم ہے اور اے ٹو جو ہے وہ سیکنڈ ترم ہے اے تھری جو ہے وہ فورتھ ترم ہے تھری جو ہے وہ تھری ترم ہے اے فورتھ ترم ہے تو ریپریزنٹ کرتا ہے سیکنڈ کے اندر ترم جو ہیں وہ ریپریزنٹ کی جاتی ہیں ان کی پوزیشن کے حساب سے ٹھیک ہے نا کہ وہ اس میں کس نمبر پہ آ رہی ہیں آرڈر ان کا کیا ہے انکریزنگ کس پوائنٹ پہ جا رہا ہے ان کا تو فائنڈنگ درم آف دا سیکنڈ پہ اگر ہم بات کریں تو فارمولا ہمارے پاس اگر اس نے جنرل سیکنس کا کسی چیز کے بارے میں دیا ہو تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اے کے ایدیکل ٹو جو ہے اور کے اوور کے بلاس ون اب اس میں کے جو ہے ہمارے پاس گریٹر دن ون کے نام سے بتا رہا ہے کہ کیوں بھی انٹیجر ہو سکتا ہے آپ اس کو کسی بھی انٹیجر کے اقارڈنگ لیو ہے آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں آپ کے کی جگہ پہ ٹو پوٹ کر لیں تھری پوٹ کر لیں فور پوٹ کر لیں یہ ایک آپ کی سیکونس ہوگی جو آپ اس نمبر کو لے کے آئیں گے اگر اس نے کہایا جو فرسٹ فور ٹرم میڈ میں قصن آجاتا ہے موسلی کہ اس کی پہلی چار ٹرم بتائی جائیں تو کیسے بتائیں گے آپ کے ایک کی جگہ آپ ایک دفعہ ون پوٹ کریں گے ڈیفینیٹلی ون اور ون پلس ون کاؤن سے ٹو ون بے ٹو آجاتا ہے پھر اور آپ کہیں کہ ایک کی جگہ پہ آپ نے ٹو پوٹ کرنا ہے تو کیا بن جائے گا ٹو اور ٹو پلس ون جہاں جہاں پہ کی ہوگا وہاں وہاں پہ آپ کیا کر دیں گے ٹو پوٹ کر دیں گے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو ہیں وہ فور آنسر آزیں گے اس طرح آپ ٹری پوٹ کریں گے فور پوٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ یہ آپ کے پاس جو آنسر تھا نا جو آپ پاس ٹرم دی ہوئی ہے یہ آپ پاس جنرل فارم دی ہوئی ہے آپ اس کی مدد سے پہلی چار ٹرم بنا سکتے ہیں اس کی سیکونس کی ٹھیک ہے نیکس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ انیدر فارم اس نے دی ہوئی ہے کہ ون پلس ٹو کی پاور جے اب جے ہمارے پاس کیا ہے کوئی بھی انٹیجر ہے اور یہ گریٹر دن زیرو کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس میں نیگٹیو کی نمبر نہیں پوٹ کر سکتے آپ یہاں پہ کیا پوٹ کر سکتے ہیں ون پوٹ کر سکتے ہیں زیرو پوٹ کر سکتے ہیں چونکہ اس میں ایکویلیٹی کا سائن آ چکا تھا اس میں زیرو بھی آ سکتا تھا تو کسی بھی چیز کی پاور دیرو جو ہے وہ ادھیکل ٹو ون ہوتی ہے تو ون پلس ون ٹو آ جاتا ہے اگر ہم اس ٹرم کی اس سیکونس کا پہلا نمبر دیکھیں تو وہ میرے پاس کیا آ رہا ہے وہ میرے پاس ٹو آ رہا ہے اگر میں نے سیکنڈ نمبر فائنڈ کرنا ہے تو میں جے کی جگہ پر ون پوٹ کروں گا اور ٹو کی پاور ون اگر دکھا جائے تو وہ ٹو ہی ہوتی ہے اور ٹو پلاس ون جو ہے ٹری ہو جائے گا اس طرح اس کا جو سیکنڈ نمبر ہوگا سیکنڈ ٹرم جو ہوگی وہ ہمارے پاس ٹری ہوگی جتنی بھی ٹرم آپ سے کہا جائے آپ نے ون ٹو ٹرم پوٹ کرنی ہے لیکن آپ نے جو ذہن مشین رکھنی ہے بات وہ یہ دیکھنا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے فرض کریں جی وہ یہاں پہ دے دیتا کہ جی آپ کا گریٹر دن اس ایکول ٹو ہے تو آپ کبھی بھی زیرو ون ٹو سے زیرو ون سے سٹارٹ نہیں لے سکتے تھے کنڈیشن آپ کی بتا رہی تھی کہ آپ نے ٹو سے سٹارٹ لینا ہے ایکول ٹو سے ہے اور گریٹر دن پوٹ کرنی ہے تھری فور فائیو تو نمبرنگ پوٹ کرنی ہے جسٹ آپ نے کنڈیشن کو فالو کرتے ہوئے انہیدر اس نے ایک اور فارم دی ہوئی ہے کمپیوٹ کے ہاں کے سکس ٹرم فائنڈ کی جی ایک فارملا اس نے دیا ہوا ہے سامنے ان کی ویلوز کی پوٹنگ کرنی ہے اور اس میں آپ نے اس طرح سے ہے اس بات کا دیان دینا ہے کہ اگر آپ کے پاس مائنس ون کے اوپر جو پاور آ جاتی ہے ایون اگر آپ کے پاس انٹیجر انٹیجر جو ہے نا وہ ایون میں آ رہا ہے تو آپ کی جو نیکٹف کا سائن ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس آرڈ میں آ رہا ہے نا تو آپ کا نیکٹیو رہ جائے گا جس طرح پاور ون تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پلس ون جو ہے پاور آڈ تھی تو ون مائنس رہ جائے گا اور ون سے ون نکال کے آپ کو آنسر صرف مل رہے ہیں پھر اگر پاور تین آتی ہے تو پھر بھی مائنس ون رہ جائے گا پھر بھی وہ زیرو ہو جائے گا پاور فائیو آتی ہے پھر بھی وہ آڈ ہے مائنس رہ جائے گا وہ زیرو ہو جائے گا تو دیفنیٹلی اگر ہمارے پاس ای ون آ رہے ہیں جس میں ٹو فور اس طرح تو وہاں پہ مائنس ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب مائنس ختم ہو جائے گا تو ون پلس ون جو ہے وہ ٹو ٹو آن سر آتا جائے گا تو یہ تو ہے آپ کے پاس نمبر آف درم کسی سیکنس کی کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں انیدر آپ نے ایکسپیرمنٹ خود کر لینا ہے تو نیکس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ کچھ سلوشن دی ہوئے ہیں ہم آتے ہیں ارثمیٹک سیکنس کی اوپر تو ارثمیٹک سیکنس جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے سیکنس ہوتی ہے کہ اب آپ کے پاس نمبر جو ہیں وہ ویجولی جو ہیں وہ رو میں نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے پاس اندھی فارم آف کوئی ایسی ٹرم ہوگی کہ جس میں ایوری نمبر جو ہے نا آفٹر دا فرسٹ ابٹین ہوگا جو ہمیں اس کی پرسینڈنگ کے طور پر چلے گا یعنی کہ ایک ایسی سیکنس ہوگی جس کے اندر کامون ڈیفرنس سیم ہو ایسی سیکنس کو ہم قیام دیتے ہیں ایسی سیکنس کا اگر آپ کو سمپلی میں بتا دوں کہ ایسی سیکنس جس میں آپ کے پاس کامون ڈیفرنس سیم ہو تو وہ آپ کے پاس ارثمیٹک جو ہے وہ سیکنس کا نام سے جانے جاتی ہے ارثمیٹک پروگریشن بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو ان کے قوصن بھی اس نے یہاں پہ دی ہوں گے تو ڈیفنیٹلی اس کو جو کامون ڈیفرنس ہے ہم نے اسے ڈیسی ریپریزینڈ کرنا ہے اور ارثمیٹک پروگریشن کو ہم کاملی ای ڈاٹ پی کے نام سے جانیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس نے 5, 9, 13 اور 17 کے نام سے سیکنس دی ہے تو اس میں کامون ڈیفرنس دیکھیں 9 سے 5 کریں گے تب بھی 4 آئے گا 13 سے 9 مائنس کریں گے تب بھی 4 آئے گا تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ کامون ڈیفرنس ان کا جو ہے وہ سیم ہے تو نیکس اگر ہم اس کی جنرل فارم دیکھیں تو جنرل فارم میں آپ نے اس کا فارمولا ذہن رشین رکھ دینا ہے میں یہاں پہ ویسے لکھ دیتا ہوں کہ a n is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس a1 plus n minus 1 d آپ اس فارمولا کے مدد سے جو ہے ارثمیٹک سیکنس کی کسی بھی ٹرم کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی آنسر گیون ہو تو آپ اس آنسر کا نمبر آف ٹرم بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ٹرم پہ جا کے آنسر ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اس ٹرم میں جو a1 ہے ٹھیک ہے سیکنس کے اندر جو میں نے ابھی فارمولا لکھا تھا یہ فارمولا یہاں پہ اس نے لکھ بھی دیا ہے تو اس فارمولا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا a ہوتا ہے نا یہ آپ کی فرسٹ آرم ہوتی ہے n آپ کا نمبر آف ٹرم ہے اور d آپ کا کامن ڈیفرنس ہے اور an سے مراد آپ کے پاس اس ٹرم کا آنسر ہے جو ٹرم آپ بتانا چاہ رہے ہیں فارز کریں آپ کے پاس ایک آنسر جا رہا تھا جی اسے میں کہتا ہوں 5 ہے 9 ہے 13 ہے اس طرح سے ایک سیکنس چل رہی ہے اور آپ سے کہا دیا جائے کہ اس کی ہزارویں ٹرم کا آنسر کیا ہوگا تو پھر آپ نے ہزارویں ٹرم کا آنسر کیسے فائنڈ کرنا ہوگا تو آپ کے پاس a1 گیون ہوگا d آپ نے کیسے نکالنا ہے ان دونوں کو سبٹریکٹ کر لیں کانسیکویٹیف جو دو بھی کوئی نمبر ہے آپ کے پاس لگا تار جو چل رہے ہیں اس میں سے کسی دو کو تفریق کروا دیں سیکنڈ میں سے فرسٹ کو کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا d ہوگا جب a1 اور d آپ کو گیون ہوگے اور n آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہزارویں ٹرم فائنڈ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں پہلی ٹرم اس میں ہزار پٹ کر دیں اس میں کاما ڈیفرنس پٹ کر دیں اور آپ کو اس سیکنس کی ہزارویں ٹرم کا آنسر جا ہے وہ an کی فام میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو لائک اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کی پاس سیکنس سال رہا ہے 3, 9, 15, 21 اس کی بیسویں ٹرم کا آنسر بتائیے گا تو ہم اس خود سالف کر کے دیکھ لیتنے ہیں پہلے تو کنڈیشن کے مطابق میں نے فارمن میں کہا تھا کہ an آپ کا وہ بیسویں ٹرم ہے تو میں لکھ دیتا ہوں جی a20 لکھ لیتا ہوں a1 میں میرے پاس کیا آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں تو n-1 n میرے پاس کیا ہے 20 ہے تو n-1 میں نے 20 سے 1 کو منس کر دیا تو 19 آ جاتا ہے تو کامن ڈیفرس میں دیکھ لیں کیا آتا ہے ہاں جی کیا آ رہا ہے جی یہاں پہ کامن ڈیفرس تو 9 میں سے 3 نکالیں گے تب بھی 6 ہے 15 میں سے 9 نکال دیں گے تو تب بھی 6 آ رہا ہے تو کامن ڈیفرس میرے پاس کتنا آ رہا تھا 6 آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کہے 19 کو 6 سے ملٹیپل کریں تو کتنا ہوتا ہے جی 19 کو 6 سے ملٹیپل کریں گے تو تو یہ 4 آ جائے گا 5 آنسل ہوتے ہیں اور 9 6 کتنے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ادھر آپ میں سے کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا آ جاتا ہے یہاں پہ 5 آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 اور یہ 5 9 تو یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے جی ہاں جی تو اگر ہم اس کو 19 سے ملٹیپل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ادھر میں دیکھ لیتا ہوں ایک سو چودہ آ رہا ہے ہمارے پاس ایک سو چودہ میں ہم تین کو جمع کر دیں گے تو ایک سو ستارہ یعنی اس کا ایک سو ستارہ ہوگا ترم اگر میں اس کی بیس میں ترم کو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو ڈیفنیٹلی انہوں نے دیکھیں سال بھی کیا ہوا ہے بالکل اسی طرز تھے کہ اگر ہم سال کرتے ہیں اس اکارڈنگ ٹو فارمولے کے کہ ہم ای ون میں ا میں فرس ٹرم کو پٹ کر رہیں گے این سے مراد جو بھی ٹرم فائنڈ کرنی ہے اور ڈ سے مراد ہمارا کامن ڈیفرنس ہے دن ہم یہاں پہ ایزلی اس سیکنس کو بتا سکتے ہیں ہم ایسا بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچانے کسی ٹرم کا نمبر بتا دیا جائے اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کتنی ٹرم کا آنسر ہوگا تو اس کے لئے جیسے کہ اس نے یہ کہا دیا ہے کہ آپ کے پاس سیونٹی سیون ہے ٹھیک ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کتنی ٹرم کا آنسر ہوگا اگر چار ایک مائنس دو اس طرح سے سیکنس چل رہی ہو تو کتنے نمبر پہ جا کے جو ہے کونسی ٹرم ہوگی کہ جس کا آنسر مائنس سیونٹی سیون ہوگا تو یہ بھی ہم دے دیں گے کہ ہمارے پاس مائنس سیونٹی سیون اس ٹرم کا آنسر ہے اے ون ہمارے پاس فور ہے اور این ہمیں فائنڈ اوٹ کرنا ہے یہاں سے کیونکہ ہمیں ٹرم کا پتہ نہیں ہے وہ ہم یہاں پہ فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ لیں ایک میں سے چار مائنس کریں گے تو وہ مائنس کا کسا بن جاتا ہے تھری بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب فور کو جدر آکے مائنس کر لیں مائنس سیونٹی 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 سی کیا ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ قسطن ہے وہ مشکل ہی لگیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو نیکس اس نے جو ہے وہ قسطن کی جو سٹیٹمنٹ چینج کر دی ہے کہ آپ سے اب وہ سینگ کو اس نہیں دے رہا بلکہ آپ کو جو ہے ایک عبارت میں وہ قسطن دے رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھرڈ ٹرم کانسر یہ ہو اور ایٹ ٹرم کانسر جو ہے وہ سیونٹین ہو تو بتائیے گا اس کے تھرڈی سیکس ٹرم کانسر پھر کیا ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے تھرڈ ٹرم ہے آپ نے فارمولے کو زیر میں رکھنا ہے یہ فارمولا جتنا اچھے سے یاد کر سکتے ہیں کر لیے جگہ ٹھیک ہے اب تھرڈ ٹرم کے لیے یہاں پہ دیکھیں این کی جگہ پہ 3 آجے گا تو اگر میں تھرڈ ٹرم کے لیے جنرل فارم بناؤں تو وہ میرے پاس بنے گا اے پلس چونکہ تھرڈ ہے نا تو این میں سے ایک نکال دوں گا ٹو آجے گا تو یہ بن جگہ میرے پاس ٹو ڈی یہ برابر کتنا آرہا ہے سیونٹین یعنی کہ یہ میرے پاس فرسٹ ایکوشن بن چکی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور جو ایٹھ ٹرم ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے ہوگا جو اے وان یا اے لکھ دے ٹھیک ہے پلس سیونٹین اب آپ نے یہاں سے کہہ کرنا ہے اے اور ڈی کی ویلیو نکال لینی ہے جب آپ کو اے اور ڈی کی ویلیو فائنڈ ہو تو آپ کسی بھی ٹرم کا انصر بلکل آسانی سے بتا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو اے اور ڈی فائنڈ ہو جائے گا نمبر آف ٹرم تو آپ اپنی مرضی سے نکالنا جاتے ہیں نا وہ چاہے تھرٹین ہو تو چاہے چالیسویں ہو جب پچاسویں ہو جو بھی ہو وہ تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی ان کی جگہ پہ ویلیو پٹ کر دینی ہے اے اور ڈی کا ہونا ضروری ہے تو وہ ہم کس سے نکالیں گے ان دونوں ایکوشن سے نکال لیں گے ٹھیک ہے کیسے نکال سکتے ہیں آپ ان کو کیا کر دیں سبٹریکٹ کر دیں ٹھیک ہے سبٹریکٹ کرنے سے کیا ہوگا اے سے اے کینسل ہو جائیں گے مائنس کا 5D بچے گا ادھر سے مائنس کا 10 بچے گا مائنس سے مائنس کینسل ہو جائیں گے اور ڈی اس ایکل تو آپ کا بچے گا 2 تو یہ دیکھیں اس نے بھی بالکل ایسے کیا ہے ڈی اس ایکل تو 2 بنا دیا جب آپ سے ٹی ٹو فائنڈ ہو جائے گا تو آپ اس دونوں میں سے کسی بھی ایک میں پھٹ کر کے آپ اے بھی نکال لیں جب آپ کو اے بھی فائنڈ ہو جائے گا تو آپ اپنی اصل ایکوشن جو ہے اے ان والی میں جائیں اور وہاں پہ ویلوز کی پھٹنگ کر دیں یہ دیکھیں اے کی جگہ پہ اس نے 3 پھٹ کر دیا ڈی کی جگہ پہ 2 پھٹ کر دیا چونکہ تھرڈ ٹرم تھی تھرٹی سکس ٹرم ہے تو ہم نے ان کی جگہ پہ تھرٹی سکس کو پھٹ کر دیا تو نیکس آپ کی پاس سیمپل سی کلکولیشن ہے اور آپ کانسور بھی آپ آ جاتا ہے کہ اس کی چھتی سکی ٹرم کانسور ہے وہ سیونٹی تری ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس ارتمیٹک پراغریشن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جمیٹرک سیکونس کیا ہوتی ہے جمیٹرک سیکونس میں ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب ہم ہمارے پاس سیکونس اس طرح سے ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی قصر میں کہا تھا پچھلی سیکونس تھی وہ تھی ہمارے پاس اڈیشن کے حساب سے چل رہی یعنی کہ اس میں نمبر جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہو کے کاما ڈیفرنسیم ہوتا جا رہے ہیں ہر ایک آنوالے نمبر ترم جو ہے اس میں سیم نمبر جمع ہو کے آ رہا تھا جمیٹرک سیکونس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر تو ہوتے ہیں لیکن یہ نمبر ملٹیپلیکشن کے حساب سے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر آنوالے نمبر جو ہے وہ کسی خاص نمبر کے ملٹیپل سے آ رہے ہیں نہ کہ اڈیشن سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی سیکونس جس میں ہم کہا دیں کہ ایسی سیکونس انویچ ایفرنی ٹرم آفٹر دا فرسٹ اس اپٹین ایفرام دا پریسینڈنگ ٹرم بائی ملٹیپلیکیٹنگ آفا کانسٹن نمبر اس میں اڈیشن تھا یہاں بھی کہا جاتا ہے ملٹیپلیکیٹنگ ٹھیک ہے تو دین ہم ایسی سیکونس کو نام دیتے ہیں جمیٹرک سیکونس کا ٹھیک ہے یہاں ہم اسے جمیٹرک پراغریشن بھی کہتے ہیں اس میں بھی فرق دیکھ لیں جمیٹرک سیکونس اور جمیٹرک پراغریشن جو ہوتی ہیں نا جمیٹرک سیکونس جس آپ کے پاس انڈیکیشن کے لیے ہوتا ہے جمیٹرک پراغریشن میں آپ اس کی کلکولیشن کرتے ہیں جا کے ٹھیک ہے تو جس طرح ارثمیٹرک پراغریشن میں کامن ڈیفرنس ایم ہوتا تھا جسے ہم ڈی سے ریپریزنٹ کرتے تھے جمیٹرک سیکونس میں ہمانے پاس کامن ریشو ہوتی ہے اس میں ریشو سب کا سیم ہوگا ٹھیک ہے لائک میں یہاں پہ کوئی اگزمپل دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو جیسے کہ 1, 2, 4, 8, 16 آپ اس میں سے کسی کو بھی ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ آپ نے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ اس میں سیکنڈ میں سے فرسٹ کو مائنس کرتے تھے یہاں پہ سیکنڈ پہ فرسٹ کو ڈیوائیڈ کرنے تو 4 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں تب بھی 2 آ رہے ہیں 8 پہ 4 کو ڈیوائیڈ کریں تب بھی 2 آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ریشو جو ہے ان کا سیم ہوتا ہے تو ایسی سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ جمیٹرک سیکنڈ کے نام سے جانی جاتی ہے ان کا فارمولا بھی دیکھ لیں ان کا فارمولا ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ a r کی پاور n مائنس 1 ٹھیک ہے اب اس میں a جو ہے وہی چیز ہے کہ فرسٹ ٹرم ہے r آپ کا کامن ریشو ہے اور n سے امراد آپ کی جو بھی ٹرم آپ فائنڈ کرنا جاتے ہیں اس کے اکارڈنی یہاں پہ value آئے گی لائک اس نے یہاں پہ کہایا جی 8th term کو find out کیجئے گا تو geometric sequence آپ کے پاس اس طرح سے تھی 4, 12, 13 آپ نے سب سے پہلے کیا بتا دیا کہ 4 آپ کے پاس کیا ہے a1 ہے a ہے اور ریشو کیا آئے گی 4, 12 کو 4 پہ divide کر دیا کیا بند گیا آپ کے پاس 3 اور آپ نے 8th term find کرنی ہے تو according to your formula آپ کے پاس answer کیا بننا تھا a8 a کی جگہ پہ 4 آ جاتا ہے اور r کی جگہ پہ 3 اور رینی کی جگہ پہ کیا گیا 8 تو 8 میں سے 1 minus کریں گا 7 تو 3 کی پاور 7 جو ہوتی ہے وہ 21 87 کی اکل ہوتی ہے then آپ اس کو 4 سے multiple کرتے ہیں تو آپ کے پاس 87 48 آ رہے ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان کسن ہے جس پریکٹس کرنی آپ لوگوں کو اسے ترہ سے اب آپ سے ریٹن میں وہ کہہ دیتا ہے جی کہ which is our geometric sequence is 1 over 8 if the first term is 4 and common ratio is 1 by 2 آپ نے آپ کو اس نے sub first of all جو ہے وہ a بتا دیا یعنی first term بتا دیا اور common ratio بتا دیا اور آپ سے پوچھ کیا رہا ہے آپ پہ number of turn کے بارے پوچھ رہا ہے جس کا answer 1 over 8 آ رہے تو یہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا ہے اپنے اپنے پوائنٹ پر an کا answer پوٹ کر دیا a کا answer پوٹ کر دیا r کا answer پوٹ کر دیا اور n تو ہم نے find کرنے وہ ہمارا ویسے رہ جاتے ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں میں کبھی بھی اس 2 کو اس 4 سے cancel نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس power میں کچھ ہے ایسا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو first of all جو ہے یہ والا 4 جو ہے نا ادھر آکے اس سے multiple ہوگا تو وہ بن جاتا ہے 32 then ہم کہا سکتے ہیں کہ 32 تو ہوتا ہے 1 over 2 کی power 5 تو اب base same ہو چکی ہے 1 over 2 1 over 2 base same ہے 5 is equal to n minus 1 اور n کا انسر یہاں پہ کہا گیا 6 تو ہم یہاں پہ کہا سکتے ہیں کہ 1 over 8 جو ہے یہ 1 by 2 کی 6 term کا انسر ہے بلکل اس طرح سے جس طرح ہم arithmetic progression میں کسی بھی number of term کو find کر سکتے تھے ہم اس طرح سے geometric sequence کے اندر بھی کسی number of term کے بارے میں انسر کو دیکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس term کا انسر ہے ٹھیک ہے تو next آپ کے یہ والا جو ہے وہ آپ کی practice کے question ہے آپ نے اسے خود کرنا ہے اگر کوئی problem ہوگی تو آپ نے مجھ سے last minute discuss کر لینا ہے all the best